پاکستان تحریک انصاف اس میں بھی آپ نے مجھے ایک متحرک کردار ادا کرتے ہو جائے پچھلے کو تقریباً تین ہفتوں سے تو بیس روز سے میں نے اپنا رابطہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی منقطع کیا ہوا تھا اس کی کچھ ریزنز ہیں کچھ بجوہات ہیں جن بجوہات میں سب سے بڑی بجا یہ تھی کہ پچھلے پانچ ماہ سے ہم سب لوگ اپنے گھروں میں موجود نہیں تھے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں نہیں تھے اور نو مئی کا جو ایک واقعہ پیش آیا جو افسوسناک واقعہ تھا اس واقعے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں سے دور تھے اور ہم قانون کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر رہے تھے لیکن ان پانچ ماہ کے دوران ایک مسلسل مائنڈ کے اندر دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ موجود تھی کہ جو پولٹکس جو سیاست ہم کر رہے ہیں کیا اسی پولٹکس کے لیے میں دو ہزار آٹھ میں میں نے بنجابی انیسٹی میں بطور سٹوڈنٹ رہنما کے طور کے اوپر اپنی سیاسی جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا کیا پاکستان جس پاکستان کو ہم اس وقت ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ اس وقت کے نوجوانوں نے جو ہے وہ ملک بنانے کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ کا ساتھ دیا تھا اور ایک مدھرک رول پلے کیا تھا تو ہم تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کا ہم نے آغاز کیا تھا تو یہ سوالات مسلسل ان کے جواب جو ہے وہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کیونکہ جو آپ کی سیلف اکانٹیبلیٹی ہے جو آپ کا خود اتصابی کا عمل ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے بعض اوقات آپ حالات اور واقعات کے تسلسل میں جذبات میں آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور میں بھی اسی مرحلے کے اندر اسی جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھا تو میں نے یہ اپنا ایک ٹائم ٹیک اپ کیا تاکہ میں اپنا ایک فیصلہ کر سکوں اس میں میری بہت سارے ایسے کچھ روحانی لوگ ہیں انہوں نے بھی میری مدد کی کچھ میرے مخلص دوست ہیں انہوں نے بھی اس میں مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ میری جو ہے وہ مدد کی یہ کوئی ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہماری ایک ڈیموکریٹک جمہوری جو ہماری سٹرگل ہونی چاہیے اس سٹرگل سے ہٹ کے ہم ملک کو وائلنس کی سطح کے اوپر لے آئے ہیں اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ملک کو ہم نے قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے وہ قائد عظم کے پاکستان سے ہم دور ہٹ گئے اور میں اس پہ بھی آؤں گا اس کی کیا وجوہات یا کیا ریدنسی مثلا 9 اپریل کو 2022 کو vote of no confidence ہو جاتا ہے vote of no confidence ہوا سیاسی gimmicks ہوتی ہیں سیاسی سیاست کے اندر gimmicks ہوتی ہیں عمران صاحب نے بھی کی ہیں اگر کسی اور نے بھی کی ہیں تو انہوں نے no confidence ہوا آئینی طریقے سے آئین میں موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو آپ vote of no confidence سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا لیکن اس vote of no confidence کے بعد نہ ہمیں چائن سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے عدد دران تھے نہ پارٹی کے بلکروں کو نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہے یعنی کہ ایک جو میرے مطابق میری سوچ کے مطابق ایک democratic struggle ہونی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر ساڑھے دین سال موقع ملا آپ ہٹ گئے ہیں آپ آئینی طریقے سے ہٹے ہیں آپ انتظار کریں آپ انتخابات کا انتظار کریں انتخابات آئیں گے آپ کو موقع مل جائے گا لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کر لیا وہ راستہ آپ نے جو ہے وہ پر امن مضاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پر تشدد مضاحمت کا راستہ اختیار کر لیا جو کہ کم از کم میرے جیسے جو نوجوان ہیں جن کو عمران خان صاحب نے جب انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور یہاں بہت سارے صاحبی ایسے بیٹھے ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم تو خود مار کھا لیتے ہیں لیکن ہم نے پر تشدد مضاحمت اختیار نہیں کی تھی ہم پورا امن پیغام سٹوڈنٹس کو ممبرشپ کیمپس لگا کر یونیورسٹیز میں آسٹلز میں ان کو دیا کرتے تھے یعنی کہ میں جو یہ خود پتا ہے کہ ہم نے چوبیس چوبیس گھنٹے اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے ہم لوگ اتنا دیوانہ آور کام کرتے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھاتے تھے چالیس چالیس دن پچاس پچاس روز میں فیصل آباد اپنے گھر میں جاتا تھا اپنی فیملی سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی اتنا جنون کے تیت ہم کام کر رہے تھے ہم تو دو آز آر آٹھ میں اس وقت کام کر رہے تھے جب لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ پی ٹی اے ہی ہے کیا آپ سے ممبرشپ لیں گے تو اس ممبرشپ کا ہمیں کیا پائدہ ہو ہم نے دنوں میں یونیویسٹریز میں کام کرنا رات کو جا کے لاہور کے ہاؤسٹلز کے اندر ڈور نوکنگ کر کے سٹوڈنٹس کو ممبر بنانا ان کو کنونس کرنا لیکن اس وقت ہمارا پیغام کیا تھا ہمارا پیغام تھا قائد عظم کا پاکستان ہمارا جو پیغام تھا وہ پیغام تھا نون وائلنٹ جو پی ٹی اے ہی ہے جو انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن ہے وہ نون وائلنٹ تحریک ہے ایک ایف آئی آر آئی ایس ایف کے اوپر نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی کوئی پرتشکت کاروائی کا حصہ ہی نہیں لیا تھا لیکن وہ سٹرگل اگر آپ دیکھیں اور اس کے بعد یہ نو اپریل کے بعد کیا جو آگے کا محرحلہ ہے اس محرحلے میں آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں آپ روڈ پلوک کریں آپ مضاہمت کریں آپ وائلنس کریں اور اس وائلنس کے نتیجے میں ایک مسلسل مائنڈ سیٹ ایک پیغام دیا جاتا رہا جہاں پر جو انوسینٹ لوگ تھے وہ کلٹ فالوینگ کے اندر ان کے مائنڈس کو جو ہے وہ ان کو ہائی جیک کیا گیا اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بڑھکائے جاتے رہے کہ پتہ نہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پولٹکس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنے دینا چاہتے مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج گویا جاتا رہا جو وہ بات کرتے ہیں پروپاگنڈے کی جو فتنے کی بات کرتے ہیں وہ فتنہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا چوبیس گھنٹے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پیچھے پاکستان کا پرچم پڑا ہے آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر نوابزدہ نصر اللہ خان نے بھی تو پولٹکس کی ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں نے صبر کے ساتھ اپنے وقت کا اپنی باری کا انتظار کیا ہے آپ سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ انہیں لیڈ کریں آپ انہیں پور امن جدو جہد کی طرف لے کے جائیں وہ پور امن جدو جہد کا نزیجہ تھا کہ آپ ان کو اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کے جاتے آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بولٹ کا راستہ اختیار کر لیں بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں اور یہ ایک مسلسل مائنڈ سیٹ تھا یعنی میں ایک مسال آپ کو دیتا ہوں آپ لوگوں نے کور کیا چودہ مارچ کا انسیننٹ تھا زمان پاس کا چوبیس گھنٹے مضامت ہوتی رہی کہ پولٹیکل لیڈرز گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں لوگوں نے سالہا جیل کٹی ہے اگر آپ نیلسل منڈیلا کی مسال دیتے ہیں اٹھائیس سال اس نے جیل کٹی ہے تو نیلسل منڈیلا نے کیا جو ہے وہ ڈٹھا بردار فورسز بنا لی تھی کیا آپ اپنی یوتھ کو یہ بتا رہے تھے کہ پٹرول بمپ بنا گے پٹرول بمپ جلاو یا آپ پور امن طریقے سے اپنے پیغام کو اتنا سٹرونگ کرتے ہیں آپ جمہوری انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیف کر لیتے ہیں لیکن چودہ مارچ کو مثلا ایک وارنٹ آیا ایک عدالت نے بلایا اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آگئی ہے وٹیور آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوا لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مضاہمت بھی کریں اور اس مضاہمت کے نزیجے میں کتنی لوگ عملات کو نقصان پہنچا کتنے لوگ زخمی ہوئے کتنے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا کسی بھی سائیڈ سے ہوا لیکن لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری تھی لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی تدبر دکھانا لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھا تھے عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا کس کی ٹانک روٹ گئی کس کے ساتھ کیا ہوا لیکن آپ کے لیے لوگ لڑیں آپ نے گرفتار نہیں ہونا اب بکر آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مسلسل پیغام دیتر مجھے آج پکڑنے آرہے ہیں مجھے کل پکڑنے آرہے ہیں آج پکڑنے آرہے ہیں کل پکڑنے آرہے ہیں کیسز کی جو بھی صورتحال ہیں کوٹ آف لاؤ تو موجود ہے نا پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں انہی عدالتوں میں جو پاکی اس وقت کی اپوزیشن تھی جب ہماری حکومت تھی انہوں نے بھی انہی کوٹوں میں اپنی کیسز کا سامنا کیا نا ان کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے جیسا کیا ویسا کیا کیسے کیا لیکن سامنا تو کیا نا تو آپ کے پاس یہ راستہ تھا کہ آپ جب پاکستان ہے اس پاکستان میں آپ ڈنڈا اٹھا لیں میں تو ڈنڈا اٹھانے کا مجھے تو آپ نے پیغام ہی نہیں دیا تھا مجھے تو آپ نے یہ تربیت نہیں دی تھی مجھے تو جس دن آپ نے کہا تھا یہ صرف بنانی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت اب میں نام نہیں لیتا تنظیم کا کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بہت برا لگنا ہے کیونکہ میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ میں دل سے کر رہا ہوں اور یہ میرے جذبات ہیں جو میری سوچ ہے اس کا میں اظہار کر رہا ہوں تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ فلانی تنظیم کے ساتھ جنہوں نے چودہ نمبر والے دن مجھے پکڑا تھا پنجابی نیویسٹی میں آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو وہ کرتے ہیں داروں کے اندر تو آپ بھی پھر وہی کام کروانا چاہ رہے تھے اپنی یود سے بھی اپنی آئی ایس ایف سے بھی اپنے باقی لوگوں سے بھی اور چودہ مئی یہ جو نو مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کو گرفتار کیا اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لیبرٹی جمع آ جاتے ہیں اب لوگ جب لیبرٹی جمع ہو گئے ہیں اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے کتنے مظاہرے آپ کے فوجی عملات کے سامنے ہوئے لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا جب گرفتاری ہوئی میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے میں اس وقت سویا والا دوائی خواہ گئے موزین ان کے ساتھ اسلامباد بھی نہیں گیا عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ انہوں نے اس نے مجھے تلا دی اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس حطہ کے اوپر کشیدہ ہو گئے میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا میں فیصل آباد بھی نہیں گیا میرے حلقے میں اس وقت دی ڈائپ پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا میرے حلقے کے لوگ وہاں پر جمع تھے باقی جگہ پہ ہو رہا تھا لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا اور جو کچھ اس دن ہوا جس طریقے سے ہوا یہ انتہائی افسوسناک تھا یہ انتہائی کنڈیمریبل تھا اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے آپ دو منٹ کے لیے تصور کرنے دو منٹ کے لیے کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہوریزون سے آپ ہٹا دیں اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کس دن وہ دبوچے آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتی پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں پانچ ہزار جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو امن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کوئی سلاب آ جاتا ہے کوئی آفت آ جاتی ہے امن آپ کووڈ دیکھ لیں کووڈ نائنٹین دیکھ لیں آپ خود تعریفے کرتے نہیں افواج پاکستان کی کہ جو ان کا کردارہ جو بنی ہوئی تھی نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو وزیراعظم سے ہٹا دیا گیا آپ کو ہٹائے جانے میں آپ کو بچانے میں سبورٹ نہیں کیا گیا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری لیڈر ہیں دوسری جانے میں آپ کو پھر سپورٹ بھی چاہیے دی یعنی کہ ایک سیاسی لیڈر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے انتخابات ہوتے ہیں وہ اس کی عوام ہوتی ہے اور لیڈرشپ نے ہمیشہ لیڈرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ویڈن دینا ہوتا ہے اس نے سوچ دینی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے خان صاحب جو ہے وائلنس کو پرموٹ کرتے رہے ہیں میں نے اس عمران خان کو جائن نہیں کیا تھا جو وائلنس کا پرموٹر تھا میں نے تو اس عمران خان کو جائن کیا تھا جس نے ہمیں قائد اعظم کا پاکستان نیا پاکستان جس نے ہمیں جو ہے وہ معاشی اور معاشی انصاف معاشردی انصاف جو سوشل جسٹس کے پیچھے جس نے ہمیں مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو اقصایا نہیں جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف کڑے ہو جائیں آپ لڑنا شروع کر دیں وقتی طور کے اوپر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے نا سبر کریں سبر بھی تو کچھ چیز ہے پیشنس بھی تو کچھ چیز ہے لیکن سبر نہیں کیا ملکی ایکانومی آپ دھرنے دیں آپ سڑکیں بلوک کریں جو مرضی کرنے جب انسٹیبلیٹی ہوگی تو ملکی ایکانومی کوئی بھی آگے بیٹھ جائے کوئی سے بڑے سے بڑا آپ لا کے کوئی سائنس دان بٹھا دیں کوئی معیشی دان بٹھا دیں کوئی بڑے سے بڑا آپ سیاست دان لا کے بٹھا دیں وہ ملک آگے نہیں چل سکتا پاکستان جیسے ملک اس طرح آگے نہیں چل سکتے جس طرح یہ کام کیا گیا اس کے علاوہ دو چیزیں بڑی اور اہم ہیں سائفر کا معاملہ سائفر آگیا دی مجھے آپ یہ بتائیں نیشنل سیکیورٹی کانسل کی جو ہے وہ میٹنگ کی پہلی صدارت جو ہے وہ کس نے کی وزیراعظم تو عمران خان تھے میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا لیکن ہماری پارٹی کے اور لوگ وفاقی وزراء اس کمیٹی کے اندر بیٹھے تھے آج ان میں سے میرے خیال میں شاید ایک آدھے کے علاوہ باقی سب چھوڑ چکے ہوئے ہیں میرے خیال میں غالباً شاید اپنا ایک ایسے وزیر ہے جو ابھی نہیں چھوڑے انہوں نے نہیں چھوڑا لیکن ان پہ بھی میں آؤں گا بعد میں بات کرتا ہوں باقی سب تو چھوڑ گئے ہیں شیری مزاری بھی تھی اس میں محفوات چوزری بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے پرویز کھٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ سب چھوڑ گئے اب اس میں اس وقت کے ڈی جی آئی بھی بیٹھے تھے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف بھی بیٹھے تھے نیول چیف بھی بیٹھے تھے ائر چیف بھی بیٹھے تھے سیکٹری خارجہ بھی بیٹھے تھے فورنل منسٹر بھی اس وقت میں موجود تھے جب آپ کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی کومیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہو سائفر اس میں زیرے بحث ہے لیکن اس کا مشترکہ علامیہ یہ جاری ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہے یہ انٹرفیرنس ہے یہ کانسپیرسی نہیں ہے یہ سادش نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کومیٹی میں سب پہلوں کو ڈسکس کیا اور جس میں بعد میں ہم نے بیانیاں بنایا کہ جی فلانا جا کے فلانے سفارتگار کو مل رہا تھا فلانا سفارتگار فلانے کو مل رہا تھا لیکن جب ہائیسٹ فورم میں یہ ڈسائیڈ ہو گیا کہ یہ انٹرفیرنس ہے اور ہم اس کو ڈیمارش کریں گے ڈیمارش مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں پاکستان جیسا ملک جس کی ایک تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ سگنیفیکنٹ حصہ ہمارا یو ایس کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے ہمارے اور ان کے ساتھ بہت ساری تعلقات ہیں تعاون ہیں ان کو جب ہم جلسوں میں لے کے جائیں گے جب ہم ان کو ٹی وی ٹاک شوز میں لے کے جائیں گے جب بار بار اس ملک کا نام ہم استعمال کریں گے اپنی پولٹیکل گین کے لیے تو پھر آپ نے ڈیمارش یوں کروایا آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمارا اختلاف ہے وزیراعظم کا اختلاف ہو گیا نیشنل سیکیورٹی کانسل کیمہ امران کے ساتھ یعنی کہ پاکستان نے ڈیمارش دفتر خارجہ میں بھی کیا پاکستان کے یہاں بھی بلاا کے امریکی سفارتکاروں کو اور واشنگٹن کے اندر بھی کیا دو جگہ ڈیمارش ہوا کبھی اتنا سخت رد عمل پاکستان نے نہیں دیا جب رد عمل دے دیا سب کچھ ہو گیا تو بس پھر آپ اس معاملے کو وہاں پہ ختم کریں قومی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن قومی انٹرسٹ کی بجائے آپ نے کہا نہیں اس پہ سیاسی بیانیاں بنانا ہے ازان ہو لے موسیقی 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 جی تو میں سائفر کو سیاسی اپنے بیانیاں کے لیے استعمال کیا گیا اور جس طریقے سے جب معلوم ہے کہ مثلا آپ ملک ایک وزیر آزم ہیں وزیر آزم کو تو دراک ہوتا ہے ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز سے متعلق دراک ہوتا ہے اور پاکستان جیسا ملک جس ملک کے اندر آپ کو اس کی ایکنومک سیچویشن کا بھی یہ پتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے اور وہاں آپ وہ پنجابی کی مثال ہے تو آپ وہاں پر جو ہے وہ کمزور بھی ہیں اور آپ لڑنے بھی اور آپ کی مجشد بھی بڑی مضبوط ہے آپ لڑ بھی لیں جب آپ کمزور ہیں جب آپ نے پل پل کے اوپر آپ کو آئی ایم ایف کی جو ہے وہ وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہے اس وقت پھر آپ کو وہاں بھی تدبرہ حقمت سے چلنا ہے وہاں بھی آپ کو لیڈرشپ شو کرنی ہے جذبات نہیں شو کرنی ہے پھر مجھے یہ بتائیں پھر لیڈر میں اور ایک عام شہری میں فرق کیا ہے لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو ایک راستہ دکھاتا ہے جو گائیڈنس دیتا ہے جو لیڈرشپ شو کرتا ہے جو باقیوں سے بہتر سوچتا ہے باقیوں سے بہتر قیادت کر سکتا ہے جب آپ میں اور نیچے ایک عام آدمی کے جذبات میں فرق نہیں ہے تو پھر آپ ملک کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں ملک کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی ملک نقصان پھر توشہ خانہ توشہ خانہ میں ہم نے بڑی تنقید کی جناب زرداری کے اوپر نواز شریف کے اوپر باقیوں کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے کہ جی یہ classified information بھئی میں ٹویٹے کرتا رہا ہوں میں ٹویٹے کرتا رہا ہوں میں press sponsor سے کرتا رہا ہوں کہ یہ classified information کے پیشے چھک رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لئی ہوئی ہیں آپ نے payment کر کے لئی ہیں جو بھی لیا ہے whatever جو بھی آپ نے کیا ہے میں اس کی detail میں نہیں جاتا لیکن میرا یہ سوا کہ عمران خان جیسے لیڈر جو کہ high moral grounds کی بات کرتے تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ جی اپنے اساسے شوک اور نے جی سب سے پہلے ویب سائٹ پر اساسے ڈال دیا جی نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا جی پانچ ہزار ٹیکس دیا زیرو ٹیکس دیا جی جی میں نے اتنا ٹیکس دیا جی ہمیں یہی سبت سیکھتے آئے نا اسی وجہ سے لوگ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ لگی ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے high moral ground لیتا ہے وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی cabinet کے میمبران کوئی نہیں پتا آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی اچھا جی آپ ایسا کریں فوکس پرسنز کی میٹنگ کال ہو رہی ہے پی ایم آفس میں توشہ خانہ کا ڈسکس ہو رہا ہے اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اچھا جی آپ جا کے کہیں جیئے کہ classified information اچھا جی پھر جو بھی لیا ہے وہ پیسے دے کے لیا ہے یعنی کہ جو چیز defendably نہیں ہے اس کا دفاع ہم کر رہے تھے ultimately معلوم پڑا کہ پھر ظاہری بات ہے اگر آپ نے اپنی جو documents ہیں جو آپ نے جو show کرنے تھے اس کے مطابق آپ نے اس کو mention نہیں کیا election commission کے گوشواروں کے اندر تو اس کا جواب دے تو آپ کو نہ پڑے گا لیکن میرا آج بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو high moral ground لیتے ہیں اس بات کے اوپر ان کو یہ زیب بھی نہیں دیتا تھا یا وہ پہلے دن آگے بتاتے تھے کہ میں نے گھڑیاں لیں ہوئی ہیں cabinet secretary سے پوچھا ویسے ہی بائی داوے میں نے ان سے پوچھ لیا میں نے کہا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے مجھے چھپ کر گئے خموش ہو گئے انہوں نے مجھے اس طرح کا impression دیا کہ بس کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے اس وقت اس وقت میں ہم وزیر تھا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس information ہوتی تو ہم سے یہ چیزیں چھپائی جاتے لیے ہمیں کہا جاتا ہے یہ classified information بہت میں جب چیزیں سامنے یہ چیزیں سامنے آگئی اچھا جی پھر عبدالقادر trust والا معاملہ آگیا اچھا جی آپ نے trust بنا لیا جی یار آپ نے شوکت خانم hospital بھی تو بنایا شوکت خانم hospital کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھا تھا اس کے لیے آپ نے fundraising کر لیا جی سب کچھ کر لیا تھا اگر آپ نے القادر university trust آپ نے بنانا تھا تو آپ نے جو ہے وہ مجھے کسی شخص سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ نے بند لفاف ہے مہین جو ہے وہ پاسکر آ دیا cabinet سے cabinet کو پتہ ہی نہیں کسی کو میں اس پر cabinet کا حصہ نہیں تھا لیکن جو ہوا یہی چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں جو high moral ground کی بار بار بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کے high moral ground اس کا ہم پہ چلے گئے اس کا مطلب آپ نے compromise کیا پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں پہ compromise آپ تھے وہ آپ اس کا برملہ accept کریں نہیں پھر کہیں کہ میں بہت اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں تو ان چیزوں کا جوابات تو آپ کو دینے ہیں یہ black holes تو آپ کے اینڈ کے اوپر موجود ہیں ان کے جوابات بھی نہیں آپ دے رہے ہیں ایک طرف آپ violence کی politics کو پروان چڑھا رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا high moral ground بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تیسری جانب جو ہے وہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ head on ان کو take on دشمن کر رہے ہیں یار کو سمجھ آتی ہے کوئی ملک کا دشمن کرے کوئی بھارت کرے یا کوئی اور کرے تو پتہ لگتا ہے یار یہ ہمارے دشمن ہیں اب یہیں پہ بیٹھ کے اب اس سے social media پہ جو social media پہ لوگ ہیں جو پاکستان کی youth ہے میں ان سے آج بات کر رہا ہوں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ یقیناً اب میری press conference کے different perspective آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ سوال میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچیں تھنڈے دماغ سے کچھ وقت لیں حقائق کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں پہ جن تضادات کا میں نے ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے کیا وہ تضادات موجود ہیں یا نہیں موجود میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ اس party کا ساتھ دیں یا آپ اس party کا ساتھ دیں یا نہ دیں میں جس party کو آج جائن کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ابھی میں میں آخری دو منٹ بعد اس پہ بات کروں گا وہ میں پیغام آپ کو باز میں دوں گا لیکن آپ پہلے یہ تو سوچیں بھائی کہ ملک اگر باہر سڑک پہ کسی کی جاڑی گاڑی جلی ہے تو وہ بھی کسی کی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں زمان پار کے باہر آپ نے لوگوں کا وہ لے گئے تھے مومنٹم یہ میرے سافی بیٹھے ہیں بھائی کہ ختم ہو گئی مثلا ہر چیز ختم ہو گئی پولیس کی گاڑی گزری ہے وہاں پر ایسے نوجمان کھڑے ہیں کہ وہ میری بات میں نہیں سن رہے میں کہہ رہا ہوں یار کیوں گاڑی توڑی ہے تم نے جا گئی ہماری گاڑی ہے پولیس کی گاڑی ہے یہ تم نے گاڑی کیوں جلائی ہے کیوں توڑی ہے جلا دی کہ جی وہ خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے یار خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے پاکستان کا قانون بھی تو موجود ہے اگر خان صاحب کو پکڑنے آتا ہے تو کل کو اس کا جائزہ پاکستان کی عدالتوں نے لینا ہے نا وہ لیڈر تو کہتے ہیں جیل ہمارا سسرال ہوتا ہے وہ جیل میں جا کے تو لوگ لیڈر جو ہیں وہ اور بڑے بن جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کھلے دل سے جی میں ٹھیک میں جانے کو تیار ہوں آپ ان مقدمات کا سامنہ کرتے ہیں لیکن آپ اس نہج کے اوپر لے گئے جہاں پر آپ نے لوگوں کو یہ بھی بھلا دیا ہے کہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں یہ میں سوال چھوڑا ہوں ہماری اس نوجوان یوت کے لیے جو پڑے لکھے ہیں جو اپنی محنت کر کے کماتے ہیں کھاتے ہیں اپنے بچوں مزدور ہے جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ایسے بیانیوں کے پیچھے نہ لگ جائے جس سے ہم اپنی ہی ریاست کے خلاف ہو جائیں ہم اپنے ہی داروں سے جو ہے وہ لڑنے نگل پڑے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا تو کوئی کوئی شخص بھی جو ہے اس میں ونر نہیں ہے ultimately loser جو ہے وہ پھر ہر پاکستانی ultimately loser ہوگا یہ حقائق کو آپ مدنظر رکھیں ان حقائق کو آپ ان کا جائزہ لیں اور میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آج بھی روح پوش ہیں وہ سارے سوچ رہے ہیں میں یہ ابھی آپ کو بات بتاؤں وہ سارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر سوچ رہے ہیں اس چیز کو وہ بھی اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں لیکن کیونکہ میری سولہ سالہ میری رفاقت میری تو اپنا جو سیاسی پیدائش ہے وہ پی ٹی آئی ہے سیاسی پیدائش جو ہے وہ میری تو پی ٹی آئی ہے لیکن جب خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں جب خان صاحب خود ہی اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد آئے ہیں کہ پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرا گوگی بشرا بی بی اور اسمان بزدار کا پاکستان وہ یار ساڑھے تین سال ہم اسمان بزدار بھی ڈیفینڈ کرتے رہ گئے ہیں جو شخص خود کسی کو نہیں ڈیفینڈ اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکا تو آگے بھی آپ کو اگر آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو پھر اسمان بزدار ہی آنا ہے اگر پھر اسمان بزدار ہی آنا ہے جو کہ صرف آپ کا ایک ہینڈ پکڈ بندہ اور جس کو آپ کہیں رات ہے تو رات ہے دن کہیں تو دن اور بندے کوئی نہیں کابل ایسے ایسے کابل لوگ سے جن کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کر کے آپ نے ان کو سائیڈ پہ کر دی اور یہاں پر لوگ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے وہ جلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ اشتیاری ہوئے ہیں گھروں سے باقے میں میں ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں جو لوگ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ یار اس میں اپنی لائلیٹی چینج کر لی مشکل فیصلہ ہے لیکن آپ کو ملک کو سامنے رکھنے آپ کو اپنی ریاست کو سامنے رکھنے آپ کو ملک کے مفاد کو سامنے رکھنے آپ کو اپنی اگر course of direction اگر آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے اور وہ in the larger interest of the Pakistan ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے ہماری جو families ہیں وہ families ہماری سفر کر رہی ہیں آپ گھروں سے غائب ہیں بھاگے ہوئے ہیں لوگوں کی جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے لوگ آپ کسی کی غمی خوشی میں نہیں جا سکتے کب تک آپ جو ہے وہ یہ کام کریں گے لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر لوگ سوچیں اور اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں اور تھنڈے دماغ سے تھنڈے دل سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیصلہ سازی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ اپنی کریں اس کے علاوہ جو ہماری آج میں میں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ میں آئی پی جوائن کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے لوگوں کو لگتا یہ نئی جماعت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ گھر میں ہی موجود ہوں کیونکہ جانگیر ترین جن کے ساتھ ہم نے دو ہزار گیارہ اون موجود ہیں ان کے پاس جو ہے وہ وین بھی ہے ریفارمس بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے مزاگ اڑاتے تھے آپ جن ایریاز میں ان کے بزنسز ہیں جہاں پر انہوں نے ایکرکلچر کے اندر ریفارمز لے کر آئے ہیں آپ صرف میڈیا والے خاموشی سے چلے جائیں مائک لے کے چلے جائیں اور وہاں کے کسان سے آپ سروے کر لیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ کیسا سنت کار آیا وہ گنے کے کاشت کار کو پوری پیمر دیتا آیا وہ اس کو بیج ریسرچ والا نیا فراہم کرتا آیا وہ اس کو ٹریکٹر بھی فراہم کر رہے یعنی آیا وہ ان کی ویلفیر کے لیے بھی کام کر رہا ہے جو تعلیم کے میدان میں کام کیا جو بیسک ہیلتھ یونٹس کو ریفارم کیا اس کا مطلب ہے بندے کے پاس ایک ویجن موجود ہے تو آپ نے کیا اسی طرح علیم خان 2011 میں خان صاحب نے ہمیں عمران خان صاحب نے جانگیر دنین جو ہے وہ برے ہو گئے کل کو میں نہیں اچھا لگوں گا میں بھی برا ہو جاؤ گا کل کو کوئی جو میں نے آپ کو کہا کہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو کوئی نئی جگہ ہے ان چودری میرے بھائی ہیں ان سے میرا پرانا تعلق ہے پارٹی کے اندر بھی میں 2008 سے کام کر رہا ہوں 2010 سے ہمارے ساتھ تھے چیئرمن کے ساتھ اس وقت انہوں نے کام کیا ہے ہم اکٹھے کام کرتے رہے تو اگر ہم PTI کے لیے دن رات کام کر سکتے ہیں میرے جیسا شخص جس نے اپنے ہاتھ سے بینر بھی لگائے ہوئے جس نے اپنے ہاتھ سے کرسیاں بھی لگائے ہوئے پوسٹرز بھی لگائے ہوئے ہم اپنے گاڑی کے اوپر میمبرشپ کیمپ لے کے یہ بات صاحب بیٹھے ہیں باقی ملک بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں یہ محسن ہیں یہ لیاکت انساری صاحب ہیں رضوان عاصف صاحب ہیں باقی سارے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی کے اوپر میمبرشپ کیمپ رکھ رکھے مقصد کیا ہے مقصد تو یہ ملک کیلئے کام کرنا ملک کی بہتری کیلئے کام کرنا میں کوئی دہشت کرتا نہیں میں جا پہاڑوں میں بیٹھا چھپا رہا ہوں میں کوئی پاکستان مخالف شہری نہیں ہوں کہ میں جا گے روح پوش رہوں میں قانون کا سامنا نہ کروں تو لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے دیموکریٹک سٹرگل کرنی ہے تو آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھولوں کے ہار بھی ڈالے جائیں کیونکہ آپ وائلنس کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں ایسے نہیں چل سکتا تو یہ میری آج کی جو اس میں بڑا ضروری تھا کہ آپ کے پاس دو رستے ہیں کہ آپ آدم کے رستے پر چلیں یا آپ شیطان کے رستے پر چلیں ٹھیک ہے تو میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مجھے لگا کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے اس راستے میں جس وجہ سے میں نے پولیٹکس جوائن کی میں اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھ سکتا ہوں میں اپنا پیغام لوگوں کے پاس لے کے جا سکتا ہوں کہ ہم تین ساڑھے دین سال میں دھائی سال ایم اے رہا ایک سال میں وزیر رہ میرا پاس تو آج بھی فیسہ آواز میں کرائے گھر بھی خالی ہو گیا ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کوئی جائدادیں پولیٹکس کے اندر آگے نہیں ہم نے بنائی ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم تو سٹرگل کرنی ہیں ہم تو آپ لوگوں میں سہی ہیں تو ہم سٹرگل کریں گے اور ہم ملک کے لیے جہاں تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس مقصد ختم ہو جاتا پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کے لیے بیٹھے ہو تو میں سب کو پیغام دے ریکٹ سٹیڈیم میں میچ کھیل لیے اترا تو پہلے لوگ لگا رہے شیئر اور شیئر اور پہلی گینز میں آؤٹ ہوگئے باہر آگیا تو انہوں نے پھر مجھے مغلزات سنائی تو پبلک اپینین جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ایک وقت میں پی ٹی ای ٹانگا پارٹی تھی آج آپ آئی پی پی کا کہ آئی پی پی کے پاس سرچ لیڈر ہی ہے ان کے پاس ورکر نہیں تو آج ورکر بھی آگیا ٹھیک ورکر بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کی میمبرشپ بھی لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ اس پیغام کو آگے بھی لے جائیں گے اور ہمارا جو پیغام ہے پاکستان کی ترقی میں مصبت کردار ادا کرنے کے برس سب بتائیے کہ آپ کے حوالے سے امریکہ سے بیٹھ کر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کو مار دیا گیا آپ شردوں سے آپ کا فریش چیرہ جل لگے بال اور خود صدر چیرہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی صحیح کے انترسائے دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو کہ جو سوشل میڈیا کا ورلڈ ہے وہ کچھ اور ہے دیکھیں آپ لوگ وی لاغ کریں گے تو آپ ریالیٹی بیس ہیں کیونکہ آپ یہاں پر فیلڈ رپورٹنگ کرتے آپ غیر ذمہ دار کوئی کام مجھے آپ سب پہ پتا آپ کے چیرے بھی پتا جو کرتے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ آپ غیر ذمہ دار ریپورٹنگ نہیں کریں کچھ لوگ جن کا پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے باہر بیٹھے ہوئے وہ وہ ویٹھ کے صرف اپنا ویورشپ لینے کے لیے وہ ویٹھ کے صرف نفرد کا دیاں پوسٹ نہ کرو آپ اپنا مائنڈ اپلائے کرو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا آپ سوچیں ہر پہلو پہ سوچیں کہ آج اگر حالات اس تناظر میں پہنچے ہیں تو وہ پہنچے کس وجہ سے ہیں اس کے محرکات کیا ہیں محرکات بتائیں کہ آپ بیس کنفاس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپ شن تھا کہ آپ کسی پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں اور دوسرہ کسی نئی جگہ کے اوپر نہیں گیا یہ میری اپنی جگہ ہے جن لوگوں کا میں نے آپ ذکر کیا جانگیر ترین کا علیم خان کا ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم نے کٹھے کام کیا ہوئے تو لہٰذا کئی اور جانے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ میرے اپینین کو پہلے بھی سنتے رہے اور اس کے اوپر اس کا احترام بھی کرتے رہے اور اب بھی وہ کریں گے وہ میرا ایک کمفرٹ زون موجود ہے مثلا یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں نمال نگریال صاحب بیٹھے ہیں شیخ صاحب بیٹھے ہیں جہاں سے ان کے ہمارے تعلق ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں جہاں تک رہے بات نو مہین کے حوالے سے اس کے اوپر میں تفصیلا بات اپنی بریس ٹاک کے اندر آپ کو بتا چکا افنام میں یہ فرمائی کہ آپ جنر یا بدیتھ حقیقی پارٹی میں یا ایک سیکنڈ کہ ان لوگوں کو آپ معافی دی جائے جو بھی آ جائیں گے قومی دارے کی پارٹی میں آ جائے یا سیاست ایک سوال میرا میں آپ کے سامنے رکھے دیتا میرے پر کیسز ہیں میں نہیں کہتا میرے کیسز کو معاف کریں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے قانونی طور کے اوپر اس کا سامنا کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے ہم پولٹیکل ورکر ہیں اگر تو میں نے کوئی دہشت گردی کی ہے میں نے کوئی نیس کرائم کی ہے مجھے اس کی زدہ ملنی چاہیے اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے ملنا چاہیے اچھا نہیں سن لیں میں میں اس کے بات ہی نہیں کہا میں نے آپ کے سوال کا جواب دی اسی کے ساتھ جو لوگ میں نے آپ کو چھپے ہوئے ایسے لوگ جو کے ملحبس ہی نہیں ہیں وہ بھی چھپے ہیں مثلا آپ جھانگ شہر کے اندر کوئی نہیں ہوا ٹوبا ٹیکس کے اندر کوئی نہیں ہوا بہت لوگ صرف اس وجہ سے روح پوش رہے ہیں ان کو پیغام جیل سے بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ روح پوش رہے ہیں آپ انتخابات تک روح پوش آپ رہے ہیں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لئے کیا کنٹریبیوٹ کریں میں تو ان کے لئے سوال چھوڑ ہوں صحافت میں آگے مجھے وہ یاد ہے 12 ساتھ پیلے والا اکلیش آپ پلننگ کر گئے سوال ایسے پوش پوش کا پہلا عشق رہی گی سر دیکھیں بات یہ مقصد عشق میرا عشق پاکستان ہے جو میرا عشق ہے وہ پاکستان ہے پھر میں آپ کو یہ کہنا پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان کی سٹیبلیٹی مجھے عزیز ہے میں نے آپ کے سامنے کھوڑ کے رکھ دی بھائی کہ میرے نزدیگ جو لیڈرشپ ہے اس کا میار کیا ہونا جائیے میار یہ ہے کہ آپ نے لیڈرشپ کرائیسز میں دینی ہے نا آپ بند گلی میں تو جائیں گے آپ یہ تو نہیں کہ سامنے دیوار اس کے ساتھ ٹکر مارتے رو یہ بند انصاف کی اپنے رہنماؤ سے آپ رابطے میں ہیں اور دوسرا یہ بھی گرفتار ہوگئے ہیں تو یہ بھی کہہ دیں آپ گرفتار ہوئے تھے یا اپنی مرضی سے کہیں کہیں میں گرفتار نہیں ہوا ٹھیک میں اپنی مرضی سے میں نے آپ جس پہلے کہا کہ مجھے ایک وقت درکار تھا دیکھیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک وقت درکار تھا جو میں نے بات کی کیا کھا بھی لگا تھا جہاں وہ مقصد میرا یہ تھا کہ میں اس بات پہ بات کر رہا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے وہاں پر مجھے انہوں نے یہ گائیڈ کیا کہ یہ کوئی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہے مجھے یہ پتا ہوں اسلام اور کفر کی لڑائی ہے میں ایک منٹ رکھ میں مثلا کھڑا ہوں ایک جگہ کے اوپر مجھے پتا ہے میری دوسری طرف ہے وہ ہماری مذہب کا معاملہ آگیا دین کا معاملہ آگیا اس کے اوپر میں آل اوٹ جانے کے لئے جب یہ معاملہ ہی نہیں ہے جب میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر میرے دیئے دیسینن کرنا آسان ہے اس بیس پہ میں آپ رہا ہے بڑی آسٹ رہا ہے آپ رہے آسٹ رہے رہے آسٹ رہا ہے رہے رہ رہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہ تو پہلی کسٹ سیک کرنے کے لیے تیار ہے آپ لوگوں کا جو بہتر سامنے آتا ہے لوگ کسٹے بھی سوالات بکھانا ہوں دیکھیں اس میں دیکھیں دیکھیں جب میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ٹوٹل جو ہے وہ اپنا رابطہ منقطع کرکے میں اس حتیجے کے اوپر پہنچا اس کی وجہ یہ ہے جب داری بات آپ کا رابطہ نہیں ہوگا اور جس قسم کے حالات ہیں اس میں پھر آپ کی فیملی کے بھی یہ روابط ہوتے ہیں جب میں نے ان کے ساتھ میں نے رابطہ کیا ان کو میں نے یہ شیئر کیا کہ میں نے یہ فیصلہ دیسین کر لیا ہے میں نے تو وہ میرے فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ میرے فیصلے کے ساتھ کھڑے اور دبا بیر نہیں ہے دبا بیر نہیں ہے مبائل جی جی جنہیں دماغ پارک میں مکمل ایک ساتھ تھی لوگوں میں سے کند میں سے آپ کے تب آپ نے عمران صاحب کو یہ نہیں سمجھایا کہ اب آپ وزارت سے ہٹ گئے ہیں تو آپ ویڈ کر لیں کیا آپ کی بات وہاں پر سنوی نہیں جاتی تھی اگر نہیں جاتی تھی تو اتنی دیر بعد آپ کو کیوں یہ کیا لگا ہے دیکھیں بات یہ ہے پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ہم سب کہیں نہ کہیں جو ہے کسی وجہ سے کسی مسلحت کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں کہ یا میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں سولہ سال سے بیٹھا ہوں میری ایک عزت مقام بن گئی ہے ہو سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ انتظار کرتے ہیں کہ حالات آپ ٹھیک ہو جائیں آپ کی لیڈرشپ اپنا کورس ٹھیک کر لیں جب نہیں کرتے ٹھیک تو پھر آپ کے پاس کوئی آپ کوئی پلاسٹک کی یا الاسٹک کی چیز نہیں ہے جو جتنا آپ کو موڑنا جائے آپ اتنا موڑ جائیں یعنی کہ آپ کا اپنا مینڈ بھی ہے ایک آپ کی اپنی سوچ بھی ہے تو آپ نے اس کو بھی اپلائی کرنا ہے مجھے 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 کے انصاف کے ساتھ ایک پی ٹی بنایتی ہے کیا آئی پی پی میں آکر وہی سٹانس بلقرار رہے گا یا یہ پارٹی اگر ادھر یا ادھر کنی مفامت کرتی ہے تو کیا کرتی ہے چھوئے صاحب اگر وہ سٹانس نہ ہوتا ہے وہ سٹانس نہ ہوتا تو میں پھر آئی پی میں نہ نہ ہوتا میں آج ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کون کر رہا ہوں